بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا بلاغ شروع کرتے ہیں جی تو اس ٹیم میں آؤں جی الکجوم گارڈن تو یہ جناب سڑک پر روڈ پر ہے تو اس کی بڑی اچھی ڈیل آئی ہوئی ہے یہ جناب آپ کو آن گرانڈ پدیشن دے رہے ہیں تو ساتھ ساتھ میں آپ کو وزرڈ بھی کرواتا ہوں اس کا اور ان کا ریٹ بغیرہ بھی بتاتے ہیں تو یہ بڑی زبردست ڈیل ہے ان کی کہ موقع پر قبضہ دے رہے ہیں تو آئیں جی میرے ساتھ میں آپ کو وزرڈ کرواتا ہوں سارا تو بڑی ساف ستری سکیم ہے بڑی زبردست تو آئیں جی میرے ساتھ تو جناب چینل کو لائک بھی کریں شیئر بھی کریں سکس رائب بھی کریں اور سکس رائب کریں یار میں نے کسی ویڈیو میں آپ سے نہیں پہلے کہا کہ چینل کو سکس رائب کریں لیکن چینل کو سکس رائب کریں تو آئیں میرے ساتھ روڑ سے سڑک پر روڑ سے اندر آگیا ہوں تو یہ ایک گیٹ وہ لگا ہوا ہے اس کا شاہ کافی خوبصورت ہیں اور یہ دیکھیں جی یہ اس کا دوسرا گیٹ ہے اندر کا تو کافی خوبصورت سکیم ہے تو یہ اس کا سب سے بیسٹ زبردست یہ ہے کہ یہ موقع پر پیدایشن دے رہے ہیں تو آئیں جی میں اندر کا وزٹ کرواتا ہوں آپ کو تو جس طرح یہ گیٹ اندر آئیں یہ ڈبر روڑ ہے ان کا تو یہ چیک کریں بڑے خوبصورت روڑ ہے اور زبردست تو ان کا جناب یہ ہے کہ یہ موقع پر پیدایشن دے رہے ہیں آپ کو یہ دیکھیں کافی اچھے گھر بنے ہوئے ہیں تو یہ روڑ بڑے اچھے ہیں ان کے تو سب سے اچھی بات یہ ہی ہے مجھے ان کی یہ بات بڑی پسند آئی ہے کہ یہ جناب موقع پر قبضہ دے رہے ہیں آپ کو تو اسی ٹیم آپ لے کے اپنا گھر بنانا شروع کر سکتے ہیں تو جس طرح یہ میں نے ابھی ان سے بات چیت کی ہے ساری ان سے پوچھا ہے تو آگے میں اور بھی کافی چیزیں پوچھ لوں گا اور بتاؤں گا آپ کو تو یہ دیکھیں جساں یہ کمرشل تیار ہو رہا ہے یہ بھی ایک اور یہ کافی گھر بن رہے ہیں تو یہ دیکھیں بڑی اچھی زبردست چیز بنائی ہیں انہوں نے اور یہ میں ابھی آپ کو ریڈ شیٹ بھی بتاتا ہوں اور یہ دیکھیں کیا یہ خوبصورت انہوں نے فوارہ بنایا ہے وہ پارک بنائی ہوئی ہے اور روڈوں کی تو کیا ہی بات ہے تو یہ دیکھیں ذرا تو یہ پرلائس ہے بھی اس کے یہ وہ پرے جو کافی گھر بنے ہوئے ہیں وہ بھی بڑے سابسوتری سوسیٹی ہے تو کافی اچھے گھر بنے ہوئے در بھی تو یہ ابھی آگے تیار ہو رہا ہے کچھ تو یہ آگے کچھ جا رہے ہیں تو تھوڑے دنیں ہم اڑ کے یہ چیزیں جو آپ کو سبزہ نظر آ رہا ہے نا تو یہ انٹوں میں تبدیل ہو جائے گا پھر انٹے ہی نظر آئیں گے سبزہ ہی نظر آئے گا تو ان کے ریڈ کی طرف چلتے ہیں جناب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کے ریڈ کیا ہے تو کیا ایڈوانس ہے کیا کشت ہے تو یہ جناب یہ سارا کمرشل ہے تو یہ ساڑھے تین مرلے کا کمرشل ہے تو یہ لوگوں نے باون باون لاکھ کے کشتوں پر لیے ہوئے ہیں لیکن یہ آپ کو یہاں پہ جو کیش پہ آپ کو مل جائے گا اس ٹائم کوئی چالیس بیالیس پنتالیس اس رینج میں کمرشل آپ کو یہاں ساڑھے تین مرلے کا مل جائے گا تو جو پیچھے کمرشل ہے وہ آپ کو تقریباً جناب مل جائے گا کوئی چھبی لاکھ میں دو مرلے والا تو یہ سولر پینل بھی لگائے ہوئے ہیں میں نے پارک میں یہ دیکھیں تو یہ کافی اچھی چیزیں ہیں اب جی بتاتا ہوں میں تین مرلے کی جو کٹنگ ہے اس کا جناب موقع پر پدیشن ہے ساڑھے تین لاکھ رپیہ وہاں جمع کرائیں اور اپنا گھر بنائیں ساڑھے تین لاکھ رپیہ دیں اور اپنا گھر شروع کر دیں تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ بڑی اچھی ڈیل ہے بڑی زبردست ڈیل ہے یہ دیکھیں لوگوں نے بنانے بھی شروع کی ہوئے ہیں تو جو ساڑھے تین لاکھ رپیہ تین مرلے کا ایڈوانس ہے اور اپنا گھر بنائیں اور رہش کریں تو ٹوٹل وہ ہے تقریباً ساڑھے ستارہ لاکھ کا تو ساڑھے تیرہزار رپیہ کشت ہے تو چھ منہ کی بھی کشت ہے تو یہ پارک بڑی خوبصورت جناب یہ دیکھیں گھر بھی خوبصورت بنے ہوئے ہیں تو بڑی زبردست پارک ہے تو یہ سامنے بڑا خوبصورت گر نظر آ رہا ہے تو بڑی اچھی سوسائٹی ہے جناب بہت اچھی مجھے بڑی پسند آئی ہے تو جو پانچ مرلے کا اس کا ساڑھے پانچ لاکھ رپیہ ایڈوانس ہے اور تقریبا پچیس ہزار رپیہ میرا خیال یا بیس ہزار رپیہ یہ مہانہ کیشت ہے اس کی تو وہ ٹوٹل ستائیس لاکھ میں آپ کو پڑے گا تو یہ بڑی بات ہے جناب کہ آپ ساڑھے پانچ لاکھ رپیہ دیں اور گھر بنائیں اور باقی اس میں گھر میں رہ کے کشتیں دیں تو یہ میں کہہ رہا ہوں غریب آدمی کے لیے بڑا زبردست موقع ہے تو یہ دیکھیں یہ کمرشل ہے سارا ہی ایڈیا یہ سارا کمرشل ہے تو یہ جناب کافی اچھی سکیم ہے تو اگر انویسٹ کرنی ہوئے تو موقع پہ کریں تو فیل سسٹم سے تو اب ڈھاری لگنے لگا ہے تو یہ جناب ساری میں نے الکجوم گارڈن آپ کو دکھایا اور جو دس مر لیا اس کا جناب یاران لاکھ رپیہ اڈوانس ہے اور باقی کشت ہے اس کی تو یہ بڑی اچھی سوسیٹی یہ دیکھیں سیڑوں پہ کافی خوبصورت کام انہوں نے کیا ہے یہ دیکھیں تو یہ اس کا باہر کا مین ہے بالکل اور کیا نظارہ ہے اس شام کا ٹیم ہے تو یہ سامنے سڑکپور روڈ ہے تو یہ جناب میں نے آپ کو الکجوم گارڈن دکھایا ٹھیک ہے جی تو کافی زبردست ڈی لین کی کہ غریب آدمی کورک ہے چاہیے یار اپنا گھر میں رہا ہے تو یہ زبردست ڈی لین ہے جس طرح وہ دیکھیں جی لکھا بھی ہوا ہے یہ چیک کریں یہ لکھا ہوا ہے کہ بوکنگ تین لاکھ اٹھاڑی سار مہانہ کسٹ تیرہ زار رپیا فیل نہیں تو پلات بوکنگ پر ہی قبضہ یہ دیکھیں تو یہ زبردست ڈی لین کی جی تو جی ولوکہ کرتے ہیں جی انڈ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں شیئر کریں سکسکرائب کریں اور یہ بڑی اچھی ڈی لین کی جی السلام علیکم